شمالی وزیرستان چھے دہشتگرد جہنم واصل ہوئے دہشتگردوں کو مو توڑ جواب دیں گے صدر مملکت عاصف علی زرداری کا وزیرستان حملے میں شہید جوانوں کو خراج اقیدت پیش کہا وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا پاکستان کے عوام اور خواج ایک ساتھ ہیں دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پاکستانی قوم اپنے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے شہدائے وطن کی لا سوال قربانیاں ناقابل فراموش ہے ائر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیح وزیراسن شہباز شریف نے سربراہ فضائے کی مدت ملازمت میں توسیح کی زہیر احمد بابر صدو کی مدت ملازمت کل پوری ہونے والی تھی انہوں نے اٹھارہ مارچ کو ریٹائر ہونا تھا زہیر احمد بابر صدو نے انیس مارچ دو ہزار اکس کو چیف آف ایئر سٹاف کی ذمہ داری سنبھالی تھی وزیراعظم کا دورہ جی ایچ کیو معمول کے مطابق تھا پاک فوج تمام چیلنجز سینے مرنے کے لئے تیار ہے وفاقی وزیر اطلاع تتہارر کی بول نیوز کے پریگرام تبدیلی میں گفتگو کہا ایسا ای ایف سی مسائل حل کرنے میں مدد دے رہی ہے پاکستان میں سرمایہ کاروں کو اب اچھا ماحول ملے گا وزیر خزانہ انتہائی پروفیشنل آدمی ہے ایف بی آر کی تنظیمیں نو کرنی ہے دو ہزار اٹھارہ میں مہنگائی چار فیصد پر تھی ملک کو ڈیفورٹ سے بچایا اور ایمکی ایم کا چالیس ماں یوم تاسیس اے پی ایم ایس او کے مرکزی کمیٹی کا اعلان حافظ شہریہ چیئرمن مقرر وفاقی وزیر امین الحق کہتی ہیں نوجوانوں نے اپنے خون کے لہو سے چراک روشن کیے ماں بہنیں تنظیم کے برے وقت میں ساتھ کھڑی رہی یہ راستہ وہی راستہ ہے جو منزل کی طرف چاہتا ہے